سعودی عرب میں رہتے ہوئے ایک چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ قوانین بڑے سخت ہیں جرمانے بہت زیادہ ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اتنی سخت سزائیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اکثر اوقات لوگ اس کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر حکومت اتنے سخت قانون نہ بنائے تو ہم غیر ملکی ہی ایک دن اپیل کر رہے ہوں گے کہ خدارہ قوانین کو سخت کی جائے کیوں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ ذرا ایک ویڈیو دیکھ لیجئے یہ اس سعودی عرب کی ویڈیو ہے جہاں پہ پتہ ہے کہ ریاست دیکھ رہی ہے معافی نہیں ملنی اس کے باوجود وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے ذرا یہ دیکھیں اور پھر اس کی آپ کو دلچسپ تفصیل بھی بتاتے ہیں تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ ریاض پولیس نے اپ ڈیٹ جاری کر دی ہیں اور بتایا ہے کہ سات سعودی شہری سعودی شباب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک انڈر پاس پہ گئے اور وہاں پہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے اپنی گاڑیاں اس طرح سے پار کی کہ ٹرافک جام کر دی اور وہاں پہ پھر یہ گانے لگا کے ریکارڈنگ کرنے لگے سعودی عرب کے اندر یہ قانون ہے کہ یہاں پہ آپ ٹرافک کی روانی میں خلل نہیں ڈال سکتے ہاں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر نجم کیانے تک انتظار کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس طرح کی ڈیش بازی کرنے کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے روڈ بند کر دینا یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رہشت گردی ہے اس سے کم میں تو مانتے ہی نہیں تو بھائی انہوں نے فوراں سے جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو بندوں کے چیرے وغیرہ کسی کا نظر آ رہا تھا کسی کا چھپا تھا گاڑیوں کے نمبر پلیٹیں بھی انہوں نے ہٹا رکھی تھی لیکن یہ سعودی عرب ہے فوری طور پر ان لوگوں کو ان کے گھروں سے جگہوں سے اٹھایا اور اٹھا کے جیل میں لا پھینکا اور اب ان کے اوپر پتا کیا ہے یہ دو دو سال تک تو کہیں نہیں گئے یا چاہے دو منٹ کے لیے روڈ بلاک کیا ہے نا دو دو سال تک ان کو سزائیں دیں گی ان کے درگت بنے گی اس کے بعد ان کو چھوڑیں گے اور یہ کون لوگ ہیں جو نظام کو ہم سے بہتر جانتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ سعودی عرب ہے روڈ کو بند کرنا اس پہ تو معافی کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ کرتے ہیں منشیات کے آئے روز سر کلم ہوتے ہیں منشیات فروشوں کے لیکن یہ پھر بھی نہیں رکتے تو اگر اتنی سختی ہو جانے کے باوجود یہ لوگ نہیں رک رہے تو سوچئے اگر قانون میں نرمی ہو اگر ایک دوسرے کو سعودی دیکھ کے معاف کر دیا جائے اور نہ پکڑا جائے تو یہ لوگ کیا کریں یہ لوگ پتہ کیا کریں ہمیں اور آپ کو راہ چلتی گاڑیوں پہ چلنے نہ دیں بلکہ یہ ٹکر مار کے بھاگ جائیں ہم ہماری گاڑیوں کو یہ سائیڈ پہ کر دیں کہ تم سائیڈ پہ ہو میں چلا جوں بعد میں آنا اور ہم اپیل کر رہے ہوں گورنمنٹ سے کہ یار یہاں پہ کوئی قانون بناو یہ اشارے ایسے توڑے ہیں کہ راہ چلتے لوگوں کی گاڑیوں میں یہ ٹکریں ماریں آج یہ اتنی امن و امان ہے اور روڈ پہ یہ اچھے طریقے سے اب چلنے لگے ہیں وہ انتہائی سختیوں کی وجہ سے ورنہ آج سے دس سال پرانا سعودی عرب دیکھی ہے جانتے ہیں بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے تھے امباد بھی ہوتی تھی تو یہ جو قوانین ہیں نا یقین کریں یہ غیر ملکیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں صرف لگائے گئے یہ اپنے شہری جو وہاں پہ بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ریاست کی شفقت کا تو ان کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ قوانین بہت سخت ہیں اور یہ ایسے ہی ہونے چاہیے روڈ بلوک کرنے والے کو ایک ہی سزا ملنی چاہیے اور وہ یہ ایک بے رہنمانہ سزا اس کو ملے اور اس کے ساتھ کوئی رہائت نہ برتی جائے تاکہ یہ اگلی زندگی میں یہ بھی سبق سیکھے اور اس کو ملنے والی سزا کو دیکھ کے آنے والی نسل بھی سبق سیکھے